ملت میں سوں جناب احسان اللہ منصور صاحب جو کہ ایک اسلامی سکالر ہیں زلی صدر ہیں مرکزی مسلم لیگ سیالکوٹ کے ان سے ملت میں سوں کے وہ آئیں اور آج کی اس کانفرنس سے خطا فرمائیں جناب احسان اللہ منصور صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں محترم ملک نبید صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام میں شمولیت کی دعوت دے کے سید جواد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کی قربت میں اور کئی بزرگوں سے ملاقات کرنے اور ان کو سننے کا موقع دیا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس وقت امت کی وحدت کے سلسلہ میں تسلسل کے ساتھ سید صاحب کی یہ کوشش مسلسل رنگ لا رہی ہے اور میں اس کی دلیل صرف یہ دینا چاہوں گا کہ جب کسی کی عدم مجودگی میں اس پر معاشرے میں اچھی رائے قائم کی جائے ہو جائے اس کا ظہار ہو تو یہ اخلاص پر مبنی بڑی شاندار کوشش پر اللہ کی مدد کی واضح دلیل ہے اللہ اس کوشش کو قبول فرمائے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ یہودی دہشتگرد کر رہا ہے اس پر پوری دنیا میں تکلیف کا اظہار مختلف انداز میں ہو رہا ہے اور اس کا مداوہ کرنے کے لیے بھی جس کو اخلاص پر مبنی کوئی ڈیزائن سمجھاتا ہے وہ اپنے حصے کا کام کچھ لوگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے جو کر رہے ہیں اللہ ان کا قبول کرے جو نہیں کر رہے اللہ ان کو تفیق اور حدایت عطا فرمائے میں یہاں صرف تین باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اس لیے کہ اس پروگرام میں میری شمولیت شمار ہو جائے پہلی چیز ہے ہماری اپنی ذات اس کو شکوا سمجھیں نشاندائی سمجھیں گراؤنڈ ریالیٹی سمجھیں یا تنقید سمجھیں یہ ہر کسی کا اپنا اپنا انیلسز ہے میں بڑے کھلے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اس کافلے کے ساتھ ہے جو باتوں سے آگے بڑھ کے ساڑھے آٹھ ہزار شہدہ کا ساتھی ہے اور یہ وہ جماعت ہے جس نے یہودیوں کے اتحاد دی ہندو کو ان کی ہزاروں لاشیں ان کے سامنے گرا کے اور ان کے ہاں وہ محول بنا کے کہ ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں کہاں رکیں کہاں ٹھہریں کیا حل کریں اور وہ کہہ گئے ان کا ایک وزیر داخلہ گزرے ال کے اڑوانی اس نے کہا کہ ان لوگوں کا مقابلہ ہوئی نہیں سکتا ایک آتا ہی مرنے کے لیے ہے دوسرا لڑتا بچنے کے لیے ہے ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے زلہ سیالکوٹ میں ایک سو پچھتر خاندان ہے وہ کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اسی راہ میں پیش کی یہ اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے تو شکوا کرنے لگا ہوں وہ کیا ہے جو نشانتہ ہی کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں سیالکوٹ میں ایک لمبا وقت ہو گیا میری ڈیوٹی جماعت کی طرف سے یہاں ہے گجرات گجرہ والا راول پنڈی یہاں میں جاتا تھا رہا اپنی ڈیوٹی کے پیش نظر ہم نے اجتماعی طور پر یہ شکوا میرا دین والے لوگوں سے ہے من حیصل قوم ہم نے فتوے دے کے تنقید کر کے کیا اپنی قوم کو جہاد سے متنفر نہیں کیا کیا اجتماعی طور پر جہاد کے حوالے سے ہم نے پبلک میں غلط فہمیاں پیدا نہیں کی کیا کیا ہم نے ایسے ایسے فتوے دے کے کہ یہ تو کتے کی موت مرنے والا کام ہے یہ تو ایجنسیوں کا جہاد ہے یہ تو زمین کی لڑائی ہے یہ تو فلان بنیاد پر غلط ہے فلان شرط پر غلط ہے جب ہم نے پچیس کروڑ لوگوں کو اجتماعی طور پر دوز ہی زنانہ دی اب یہ توقع رکھیں کہ یہ میتانوں میں کھڑے ہوں ہم اپنی پچھتر سالہ تربیت پر توجہ نہیں کریں گے کنوں نے فتوے دیے یہ جہاد صحیح نہیں اسکریت ڈلیٹ کرنے کے لیے کن کا کام تھا کیا کسی بینک کے منجر نے بات کی ہے کیا کسی پولیس آفیسر نے بات کی ہے یہودیوں کا بچہ میٹرک پاس نہیں کرتا وہ درجنوں ویپنز کا استعمال جانتا ہے اور ہمارے وفات تک جندہ رہیں اور ان کو گن کو ہاتھ لکاتے ان کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائیں ان میں اسکریت کنوں نے ختم کی ہے کین لوگوں نے ان کو یہ ذہن دیا ہے پتر لڑنا لا کام ٹھیک نہیں تو پھر مرنوڑا ہی ٹھیک ہے جب لڑنے کی سوچ ہم نے ڈلیٹ کرنی وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو اس کو بڑی عادت تھی ہر وقت کنیزوں میں رہتا تھا وہ مردوں میں کم ہی بیٹھتا تو ایک دن باغ میں بیٹھا ہوا اسی طرح کے ریشمی سے کپڑے جس طرح کے کنیزوں نے پہننے ہوئے تھے تو وہی محول ساڑی والا میکسی والا تو اچانک باغ سے سامپ نکلایا تو کنیزیں انچی انچی شور کرنے لگیں کسی مرد کو بلاؤ کسی مرد کو بلاؤ کہ وہ سامپ کو مارے حضرت صاحب یاہی روڑا پائی جان کسی مرد کو بلاؤ کہ سامپ کو مارے انہوں پول لے گیا ایسی کہ میں مرد داں اس کی عمر گزری ہے ان میں ہم رہیں کنیزوں میں اور بعد میں بعد یہی کہیں گے کہ باہر سے مرد بلاؤ ہم نے پچھتر سال زنانہ پان میں گزارے ہیں اس کو قبول کریں ہم نے سکریت کے خلاف کام کیا ہم نے قرآن کے ساتھ پاروں کے برابر جہاد کے ڈیٹا کو منفیت ناز میں پیش کیا اور جب ہم لوگوں نے سکریت کو نیگٹیو سینس میں پیدا کیا پھر اسی کیا ویل لیاں تے رہنا نہیں آپ اسی لڑ لوگو ایک کمپنی فارق چنگی تھا نہیں نا لگ دی کو دیاری مرجے گی کو مزدوری کرو اپنے مارو اللہ اکبر ہمیں دو ہی باتیں کہیں گئی تھی سیدھی سیدھی اللہ نے فرمایا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَمِنْكُمْ كَافِرْ سافسی بات ہے ایک پارٹی ادھر کی ہے ایک ادھر کی دنیا میں اللہ نے دو گروہوں کے طور پر ہمیں سامنے رکھا ایک کافروں کی دنیا ہے وہ نہیں جن کو ہم اپنی فیکٹریوں میں بنا لیں وہ کفار جن کو قرآن ڈیکلیئر کریں وہ ہندو بُت پرست وہ یہودی وہ عیسائی وہ سکھ وہ دہشتگرد پوری عمت جن کے کفر پر متفق ہے ہمارا رب کہتا ہے ایک وہ گروہ ہے ایک تم وہ ہو جو تحید و رسالت کی گواہی دینے والے ہو تم الگ جماعت ہو الگ ٹیم ہو تمہارے مدد مقابل وہ کفار ہیں ہم نے کہا انہوں نے رین دو دور پہن دینے اے نیڑے دے کوئی دسوئے نہ دالاج کریے پھر ہماری تنہائیوں کی مجلسوں میں کچھ اور بات ہوئی اور ہماری سڑکوں پر کوئی اور بات ہوئی اور قریب بیٹھا مقلس ساتھی اس نے کیا سوچا اس نے یہ سوچا اے ڈی بیٹھک جو گال لو انڈی نے ہے گال سائی یہ باہر تھے پھر چلنا پہن دینا ہماری ان کمزور باتوں نے مقلس کارکن کو میوس کیا کہ نہیں نہیں اندر کی بات اور اور باہر کی بات اور تو پہلی میری گزارش ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عسکریت سمجھائی ہے اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے وہ اسرائیل کی وزیر آزم گولڈا میئر جب عربوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو معروف ہے جب اس نے ایک بہت بڑی امریکہ کے ساتھ اسلحہ کی ڈیل کی تو اس کو اس کے ساتھیوں نے جب پوچھا کہ تمہیں نہیں پتا اتنا بڑا بجٹ اگر ہم ویپن پہ لگا دیں گے تو ہماری معیشت تو ہچکولے کھائے گی تو وہ کہنے لگی جو میں نے فیصلہ کیا ہے یہ میں نے ایک شخصیت کو پڑھ کے سٹڈی کر کے ان کے ویجن سے لیا ہے وہ پوچھنے لگے کون کہنے لگی اس حسدی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اللہ کے نبی کی ساری سیرت پڑھو کوئی درحم و دینار کوئی غلام کوئی پراپرٹیز پیچھے نہیں چھوڑے آپ جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے حجرے کی دیوار کے ساتھ نو تلواریں لٹک رہی تھی آپ کسی چیز کو سٹور کرنے کے قائل نہیں تھے آپ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے تیزی سے اپنے حجرہ میں گئے سونے کا ایک ٹکڑا لے کے باہر آئے اور کہا لوگوں مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا پیس پڑا ہے میں نے سوچا فوری اس کو تقسیم کر دوں میری سوچ یہ ہے اہد پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے پاس سونہ موجود ہو تین دن سے زیادہ لگنے نہیں دوں گا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا میرے نبی چیزوں کو سٹور کرنے نہیں آئے لوگوں پر خرچ کرنا آئے ہیں تلوار ایک استعمال ہوتی ہے مگر آپ کے حجرے میں نو پڑھیں مگر ہم نہیں نہیں ایسا ڈیڑا کرو پرالے جو میرے والے مو نہ کریں برات میں ہم لڑا مار دیتے ہیں ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے جی فائرنگ ہو رہی تھی تو پتہ نہیں چلا گولی پھنسی تو آپس میں بندہ مار بیٹھے ہم ویپن کی طرف ہاتھ کریں تو ٹانگیں کامتیں ہیں اور یہودیوں کے بچے ویپن کے ساتھ کھلونوں کی طرح کھیلیں تو کیا خیال ہے کیا میدانوں کے اندر سکل کی کوئی حیثیت نہیں ہے محنتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو میں سمعتا ہوں معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے طبقے نے جہاد کے حوالے سے منفی سوچ جب پیدا کی اجتماعی طور پر قوم نے یہ سمجھا یہ ہمارا کام نہیں دوسری چیز حکومتیں کیوں نہیں قدم اٹھاتیں ان کا خدا اس وقت معیشت ہے معیشت یہی خدا یہودیوں کا تھا اور اسی پر انہوں نے اپنی پلیسیاں ترتیب دیں آئی ایم ایف فیصلے کریں تو ہم لڑنے کی باتیں کیسے کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صیرت ہمارے لئے نمونہ ہے کیا انہوں نے غزوہ طبو کا سفر کر کے دنیا کو سمجھانی دیا کہ معیشت بعد میں ہے عزت غیرت پہلے ہے معیشت بعد میں لوگوں نے کہا کہ لا تنفرو فی الحر موسم بڑا گرم ہے ٹمپریچر زیادہ ہے فصلے تمہاری پک گئی ہیں ان کو چھوڑ کے نہ جاؤ منج کرو جنگ بعد میں کر لینا رسول اللہ نے کہا معیشت پیچھے رہے گی نہ ٹمپریچر دیکھیں گے نہ ہم گرمی کی شدہ دیکھیں گے تیس ہزار کا لشکر لے کے اس دور کی سپر پاور کے دروازے پر جا کے دستک دے دی اور وہ کیا کہہ رہے ہیں تسی کدھر آپ نے کہا تم ہی نے تو اپنی پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ مدینہ کہیں ہمارے لیے مسئلہ نہ بن جائے تو اس کا پتہ کٹ دیں وہ کہنے لگے اساں تے انجی گالی کی تیسی تسی سیریس لے گئے ہو آپ نے کہا ہم تو آئے ہیں تو ان کے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ نظر نہ آیا رومیوں نے کہا ہماری تو تیاری نہیں آپ نے کہا بیٹھے ہیں تیاری کرو جدو ہو جے گی تھی داست دیو سے یہ تھی بیٹھے ہیں بغیر لڑائی کی اللہ نے اس دور کی سپر پاور کو سرنڈر کروا دیا لیکن پہلے اللہ نے چیک کیا کہ ان کی استقامت ان کی ویل پاور کیا ہے معیشتوں کے رونے پیچھے رکھے جمبندہ ایمان پر عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور تیسری اور آخری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کی توفیق سے میرا امیر پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ تعالی سب کو جانتے ہیں دنیا میں ان کا تعرف جہاد کا تعرف ہے اور الحمدللہ پاکستان کے اندر وحدت کا تعرف ان کے پاس موجود ہے اور درجنوں جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا اور امت کی سوچ رکھنا اگر یہ ان کا ویان نہ ہوتا آج ہماری سوچ میں بھی یہ بات نہ ہوتی انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ جو جو کلمہ پڑھنے والا ہم اس کے بھائی ہیں وہ ہمارا بھائی ہے بال کی کھال اتارو گے جنتوں کے ٹکٹ زمین پر تقسیم کرو گے تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ غلط سوچیں ہیں جو اختیار تمہارا ہے نہیں ہے اس چیز کو مبالگہ رائی میں مصنوعی انداز میں پیش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے الحمدللہ ہم اللہ کی توفیق سے یہ جمعہ چھوڑ کے اگلا جمعہ کوئی موقع ایسا نہیں جب پورے پاکستان میں ہم نے امت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کردار ادا نہ کیا ہو جہاد کے میدانوں کو عباد کرنا یہ یہودیوں کا بھی یہی علاج ہے ہندووں کا بھی یہی علاج ہے اور جو مسلمانوں پر ظلم کرے گا صاحب بات ہے بھئی یہ پروگرام اویرنیس ضرور ہیں انفرمیشن ضرور ہیں لیکن ان کا حل وہی ہے جو اس دنیا میں میں احران ہوتا ہوں ساری دنیا میں طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللی العالمین یہی ہے نا ستاسی جنگیں لڑنی پڑیں رحمت اللی العالمین ٹائٹل ہے ستاسی جنگیں لڑنی پڑیں یہ ظالم سازشیں کر کر کے پراکسی وار کر کے محول ایسا بنا دیتے ہیں آپ نے مکہ میں تیرہ سال بڑا برداشت کیا آپ مدینہ گئے تو یہ پیچھے ہی چلے گئے لہٰذا یہ باز آنے والے نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ٹائٹل رحمت اللی العالمین ہے آپ ان کی ہسٹری پڑیں گے ستائیس مارکوں کو خود کمانڈ کر رہے ہیں ساٹھ میں ٹیموں کو بھیج رہے ہیں اگر یہ یہود و نصارہ نارمر رہنے والے لوگ ہوتے اور شرارتیں نہ کرتے تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے یہ پلیسی نہ رکھتے اللہ نے تو جب سورة توبہ نازل کی تو وہاں بسم اللہ بھی نہیں پڑی ڈریکٹ ان کے خلاف بات شروع کر دی ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنی دشمنی کا فاکس کفار کو کریں یہود و نصارہ کو کریں ہندووں کو کریں اور ان دہشتگرد کفار کو کریں جو امت مسلمہ کا نقصان کر رہے ہیں باقی جو بندے کے پتروں کی طرح رہے گا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہمیں آتا ہے اور ہمیں رہنا چاہیے ہم پاگل نہیں ہیں یہ لوگوں کی بات ہے جنگ اور محبت میں سب جائز ہے ہم محبت میں بھی سب جائز کے قائل نہیں ہیں اور جنگ میں بھی سب جائز کے قائل نہیں ہیں ہم اگر ڈیڈ بارڈی کے حقوق رکھتے ہیں تو زندہ کے بھی حقوق سمیتے ہیں لیکن جو انسانوں کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا ان کے ساتھ ہم انسانوں کی طرح کا سلوک کریں گے لیکن اگر ہمارے بچوں کی لاشیں اسی طرح ہمیں اٹھانی پڑیں تو پھر ضابط مسلمانوں کی طرف سے توڑنا مجبوری بن جاتی ہے پھر ہمارے لئے کوئی یو اینو پھر ہمارے لئے کوئی کہلے کسی انسانی حقوق کا چاٹ یہ ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہمیں صاف اللہ نے فرمایا کہ حرم میں بیت اللہ میں آپ نے کفار کے ساتھ نہیں لڑنا لیکن اگر وہ اٹیک کر دیں اب نہ دیکھنا کہ جگہ کونسی ہے اب گردنیں اتاری جائیں گی اب جسم ڈیڈ کیے جائیں گے پہل وہ کریں گے ہم پہل نہیں کریں گے اسرائیل نے پہل کی تھی ہم نے پہل نہیں کی ہندووں نے پہل کی تھی ہم نے پہل نہیں کی قانون انہوں نے توڑے ہیں اب اگر کوئی قانون ٹوٹ بھی جائے تو خام خاکیا کوئی کٹھا مفکر کھڑا ہو کہ یہ نہ کہ اے نہیں ہونا چاہیدہ جو ہوتا ہے انہوں نے قائد زابطیں توڑیں ہیں اب ان کے ساتھ قائد زابطیں ٹوٹ کے سلوک ہوگا اور انشاءاللہ مجہدین اس کا برپور جواب دے رہے ہیں اللہ حماس کو اور کامیابیاں تا فرمائے انشاءاللہ جہادی سوچ امت کی ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ ہر طرح کا فیزیکل اور معاشی اور فکری ہمارا اتحاد رہنا چاہیے یہ ہے رہے گا اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ